موسیقی اسلام علیکم پاکستان بائیوگرافی میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم اپنی نئے ویڈیو میں جن شخصیت کا ذکر کرنے جا رہی ہیں ان کا نام ہے بیگم وکارن نسا بیگم وکارن نسا پاکستان کے وزیراعظم کی شریک حیات تھی پیشے کے اعتبار سے وہ سماجی کارکن تھی انہوں نے انیس سو پنتالیس میں پاکستان کے ساتھ میں وزیراعظم سرف روز خان نون سے شادی کی انہوں نے طریقے پاکستان میں حصہ لیا جس کی وجہ سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا بیگم وکار بدایشی طور پر اسٹریرین تھی اور بدایش کے وقت ان کا نام وکٹوریا رکھا تھا اپنی شادی کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام وکٹوریا سے بدل کر وکارن نسا رکھ لیا نون نے اسی سال دلی چھوڑ دیا جب سرف روز خان نون نے ہندوستانی وائس رائے کی کابینہ سے استیفہ دیا اور لاہور چلی گئی لیڈی نون نے پاکستانی سیاست سے خود کو ایکسپوز کیا اور خود کو مقامی سیاست سے منسلک کیا پنجاب کی صوبائی خواتین کی زیلی کمیٹی کی رکن بنی مسلم لیگ کے لیے جلسے اور جلوس منققت کیے پنجاب میں سیول نافرمانی کی تحریک کے دوران لیڈی نون نے برطانوی حمایت یافتہ ملک خضر حیاتوانہ کی کابینہ کے خلاف احتجاج اور مظاہر منظم کرنے میں مدد کی وکارن نسا نون نے گوادر کے پاکستان سے الہاق میں بڑا کردار ادا گیا مبینہ طور پر انہوں نے انیس سو چھپن میں لندن میں برطانوی وزریعظم کے ذریعے پاکستان کے لیے گوادر حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کی اور برطانوی کالونی امان کو پاکستان کی تحویل میں دینے کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری حاصل کی انہوں نے انیس سو چھپن میں برطانوی پارلیمنٹ میں لابنگ کے لیے ونسٹن چرچل کا دورہ کیا تاکہ گوادر پورٹ پاکستان کو دی جائے اور ہوس آف لارنرز سے منظوری حاصل کی جائے انیس سو سنتالیس میں پاکستان کی ازادی اور سرحد پار لوگوں کے بڑے پیمانے پر منتقلی کے بعد وہ پناہ گزیروں کے بہران کو کم کرنے مختلف پناہ گزیر کیمپوں اور کمیٹیوں کو کرز دینے میں مصروف رہی وہ ریڈ کروس سے وابستہ تھی اور خود کو مقامی سماجی کاموں میں مصروف رکھتی تھی انہوں نے وقارن نسا کالج برائے خواتین راولپنڈی پاکستان اور وقارن نسا نون سکول اینڈ کالج دھاکہ بنگلہ دیش میں لڑکیوں کے لیے ایک مشہور سکول اور کالج کا قیام مدد کی انہوں نے طلبات اور دیگر خواتین رضاکاروں کا ایک بینٹ ترتیب دیا اور مسلم لیگ کے کارز کے فروغ کے لیے صحبے کے دیگر اضلاق کے دورے کیے ان کے شہر فیروز خان نون بعد میں مشرقی پاکستان کے پہلے گورنر اور بالاخر انیس سو ستاون میں پاکستان کے وجرزم بنے ان کی وفات کے بعد وہ پاکستان کے دیگر ممتاز خواتین سماجی کارکنوں کے ساتھ سماجی کام کی سرگرمیوں میں شامل رہی جیسے کہ مرہوم بیگم محمود سلیم خان اتیہ انایت اللہ اور بیگم زری صرفراز اور فیملی پلننگ اسوسییشن آف پاکستان پاکستان ریٹ کریسنٹ سوسائیٹی نیشنل گرافٹس کونسل آف پاکستان اور دیگر حسیبی تنظیموں کے سینئر اور ایگزیکٹیو میمبر رہی کچھ عرصے کے لیے وہ محمد زیاء الحق کے دور حکومت میں حکومت پاکستان میں وفاقی وزیر برائے سیاہات اور ثقافت بھی رہی اپنی بات کی زندگی میں انہوں نے اپنا کافی وقت اپنے کارٹیج الف روز میں گزارا ایپٹاباد پاکستان کے قریب پہاڑیوں میں اور اسلام آباد کے خوبصورت مناظر میں جہاں انہیں پیٹ کرنے اور لکھنے کا تخلیق کی سکون ملا 1969 میں انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے قوم کے لیے ان کی خدمات پر نشان امتیاز تمغہ امتیاز سے نوازا گیا تقسیم کے بعد عبادی کے بڑے پیمانے پر منتقلی کے دوران انہوں نے مہاجرین کی مختلف کمیٹیوں اور کیمپوں کو انمول مدد فراہم کی وہ ریڈ کراس سے قریبی بابستہ رہی ہیں اور مختلف مواقع پر پاکستان کی نمائندگی کرتی رہی ہیں تاریخ ہمیشہ گوا رہی ہے کہ کسی بھی قوم کی جدوجہد میں خواتین کا اہم کردار رہا ہے برے سگیر کی سیاست میں مسلم خواتین کی فال شرکت کا تعلق تحریک خلافت سے ہے پاکستان کی تحریک ازادی بھی ہماری خواتین کی طاقت اور استقامت سے تیز ہوئی یہ متحرق خواتین فگر ہیڈز یقینی طور پر اپنی مجودگی کو ظاہر کرنے میں کام جاب تھی مسلم خواتین کے لیے الہدہ وطن کی سیاسی تحریک میں اتنی بڑی تداد میں حصہ لینا بے مثال تھا سماجی دباؤ اور مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود انہوں نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی دوسری خواتین کو ان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر اپنے مردوں کی حمایت کرنے کی ترغیب دی تحریک ازادی میں شامل خواتین نے صفحے اول سے رہ کر اپنی کابشوں اور جدوجہد سے خود کو ثابت کیا خواتین کی تعلیم کے لیے وقارن نسا کی فکر نے پاکستان کے دونوں ونگز میں دو سکول کے قیام کو تحریک دی وقارن نسا کالج برائے خواتین راول پنڈی اور وقارن نسا نون سکول جو ڈھاکہ میں لڑکیوں کے لیے ایک مشہور سکول ہے ڈھاکہ برانچ کی بنیاد انیس سو باون میں رکھی گئی تھی ان کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا تھا جنہیں پاکستان کے دونوں بازووں میں لوگوں کے لیے ان کی بے لو سماجی خدمات کے لیے بہت زیادہ عزت دی جاتی تھی اور پاکستان اور دونوں ممالک میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ان کی بھرپور کاوشوں کے لیے انہیں اچھی طرح سے تسلیم کیا جاتا ہے ان کے نظم و ضبط اور منظم رویے نے ان کی خوبصورت شخصیت کی تکمیل سے انہیں اپنے مقاسد کو پورا کرنے کے قابل بنایا وہ کارن نسا نون سولہ جنوری دوہزار کو انہاسی سال کی عمر میں اسلام آباد میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئی انہیں آنے والی نسلوں کے لیے ملک کو خوشحال بنانے میں ان کی لگن کے لیے ہمیشہ جاد رکھا جائے گا ہمارے ملک کو بیغم وکارن نسا نون جیسی لیڈروں کی ضرورت ہے جنہوں نے ملک کی مضبوطی کے لیے پورے دل سے کام کیا مادرے وطن سے ان کی وابستگی اور محبت ان کی حبل وطنی کی سطح کو پیش کرتی ہے بیغم نون نے اپنی متاثر کن شخصیت سے دوسری خواتین کے لیے ایک مثال قائم کی ہے ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آج کی خواتین معاشر میں تعلیم اور ترقی کی حدود کو پھلانے کے لیے کام کر سکتی ہیں ناظرین یہ تھی بیغم وکارن نسا کی زندگی پر ایک نظر امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹس بوکس کے ذریعے ضرور بتائیے گا اور ہمارے جہر پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا موسیقی